جس طرح عمران خان کی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عزلو سے اصول رہا ہے کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظلم و ستم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کی مثالیں اور اس کی تشبیحات مشرقین مکہ سے دی جا رہی ہیں کفار مکہ بھی اسی طرح کے خوف و حراس پیلاتے تھے انہوں نے اپنے قبیلے کے مشرقین کو حکم دیا تھا کہ اگر آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو اس کو مار دیں اگر آپ نہیں ماریں گے تو ہم اس کو مار دیں گے اس کے بعد مشرقین مکہ ڈر کے مارے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو نہلا دولا کر خود زمین میں زندہ گار دیتے تھے اور یہی خوف و حراس مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج پہلایا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ تحریک انصاف کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں آپ کے بڑی عورتیں بڑے بزرگ بھی محفوظ نہیں ہیں نہ آپ کا کاروبار محفوظ ہیں مثال آپ کے سامنے اس مانڈار صاحب کی والدہ کی فریاد پچھلے دنوں ان کا گھر سیل کر دیا گیا اس طرح جتنے بھی لوگیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ان کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے ان کے اندر خوف و حراس پہلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا تو آپ کے گھر محفوظ نہیں ہیں نہ آپ کے کاروبار محفوظ ہیں کچھ لوگوں نے تو ڈر کے مارے پارٹی چھوڑ دی کچھ لوگوں نے ملک ہی چھوڑ دیا بلکل اسی طرح کا خوف و حراس پہلایا جا رہا ہے جو جہالت کے زمانے میں کفار مکہ پہلاتے تھے لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے محنت کی جو لوگی مان لائے تو وہ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے خوف و حراس پہلایا معاشرے میں بد امنی پہلائی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور وہ نیست و نابوت ہو گئے یہی مثال آج کے ان طاقتور لوگوں کے لئے جو لوگوں نے معاشرے میں اتنا خوف و حراس پہلایا ہے کہ لوگ روپوش ہو چکے ہیں لوگ باہر نہیں آرہے ہیں ڈر کے مارے نہ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ ہے نہ ان کے کاروبار محفوظ ہے اور وہ روپوش ہو چکے ہیں اپنا حق اعزادی رائے استعمال نہیں کر سکتے ہیں خدا کے لئے اتنا خوف و حراس مت پہلائے کہ آپ کی اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے اور پھر آپ اس کے سامنے ٹیر نہ سکیں مولانا صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کہ جس طرح عمران خان کی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عظلو سے اصول رہا ہے کیسے عرب کے کافروں نے یہ اصول بنایا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی خود مار دے جو ہم مار دیں گے پھر کیا کرتے تھے مچھرکین مکہ خوفار مکہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹیوں کو نہلا دھولا کے جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کافر وہ نواب اور سردار آکے ہمیں مار دیں گے ہمارے بچوں کو بیٹی کو مار دیں گے اتنا خوف پیدا کیا تھا اور جنہوں نے خوف پیدا کیا تھا پھر وہ کہاں گئے آج بھی درود و سلام ہے مصطفیٰ اور اس کے امتیوں پر اور اس کے صحابہ پر اور جنہوں نے خوف پیدا کیا تھا وہ ویران کنوے میں غرط کر دی گئے جو دنیا کو کہتے تھے بیٹی ہندہ چھوڑی تو بیٹی